مجھے جھوٹے سی رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا کہ بھائی میرے خواب میں اللہ نے آکے کہا کہ تیری حج قبول ہوگی ایسا کیس کونسا کام تُو نے کیا ایسی کیسی عبادت تُو نے کی کہ تیری حج قبول ہوگی وہ آج میں بیچارہ بہت گریب آدمی تھا اس نے گولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا تھوڑے بات پیسے جمع بھی ہو گئی تھا لیکن دو لیکن دو تیم دن پہلے میرے پڑوس میں سے رونے کی آواز مجھے سنائی گی پیسے تو کسی کے گھر میں جھاکنا گناہ ہے لیکن میں نے دیکھا کہ کیا ماجرہ ہے میں ڈیمو تو سہی میں نے دیکھا کہ اس کے بچے چار پاہ دن سے بھوکھے پیاسے اس نے کھایا نہیں ہے بچہ کھانے کے لیے بلکھ رہے ہیں وہ میاں میں بھی رو رہے ہیں پیسے نہیں کیا کہاں سے بچے کو کھلا ہو میں نے سوچا کہ اب ٹھیک ہے حج کو بار میں کر لوں گا میں نے جو پیسے اٹھے کیے تھے ان کو خرچ کر دے ان کے لیے کھانے پینے کا سامت ان کے گھر میں ڈال دیا بس میں نے اور کچھ نہیں کیا وہ عالم اسے دیکھتا رہا کہ صحیح حج صحیح دیفت کی آکرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں آدمی انسان کو انسان سکتا ہے صحیح مذہب یہی ہے کہ آدمی آدمی کو انسان سمجھے جب ہم اپنے آپ سے اور میں محمد سارے ساتھ کے بارے میں ایک اور بات کہہ لے چاہوں گا آپ سے جو سب سے پہلی وہی وہی کا مطلب ہوتا ہے عشوری پیغام قرآن شریف میں جو کلیکشن ہے وہ محمد سارے پر خدا کی اتری ہوئی وہی کا ایک کلیکشن ہے سب سے پہلی وہی جو محمد سارے پر گارے ہیرہ میں مکہ میں اتری اس کا کونسا پہلا لفظتہ معلوم ہے ان کا پہلا لفظتہ اکرا اکرا پڑ لکھ کہیں مارنا نہیں لکھا گیا کہیں کارکنا نہیں لکھا گیا کہیں کشی کو پریسان کرنا نہیں لکھا گیا پڑ لکھ تُو جو جانتا ہے وہ تُو جان اور لوگوں تک یہ بات پہنچا مجھے بڑے بڑے دکھ سے بار بار کئی جلسوں میں کئی مجلسوں میں کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کا پہلا لفظ اکراہ ہے پڑ اسی قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مجھے جدو جہد کرنی پڑتی ہے مجھے جہاد کرنی پڑتی ہے دوستو باتیں یہ بہت قیمی ہیں لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں کر گاندھی جی کے بارے میں گاندھی جی کو ایک بار اسے نے پوچھا کہ اہنسہ جہین دھرمت کی اہنسہ آپ کی اہنسہ اور اسلام کی اہنسہ میں کیا فرق ہے انہیں ایک ہی لفظ میں گاندھی جی نے زواب کیا جہین دھرمت کی اہنسہ شکش و اہنسہ ہے بلکل شکش و اہنسہ ہے کسی کا دل دوبانہ بھی اہنسہ ہوگی میری اہنسہ یعنی کہ گاندھی جی جو کہہ رہے ہیں اس کی اہنسہ مانندرشی ہے گاندھی جی نے بچھڑے کو انجکشن مار کر مکت کیا وہ سابرورتی آسرم کا قصہ اس وقت بہت بیوار میں ہوا کہ یہ بچھڑے کو آپ نے زہر کا انجکشن دے کر مار کر بڑھنا وہ اس کو مکت کرنا ضروری تھا بڑا بڑا پریشان ہو رہا تھا اس کا زکم پورا نہیں ہو رہا تھا اس کا زکم پر نہیں رہا تھا میں نے اس کو مکت کیا یہ گاندھی جی کے لفظ تھی اور گاندھی جی کو اسلام کی اینسہ کھاندھی جی نے کہا اسلام کی اینسہ باستو درسی ہے اس لئے اینسہ ہے کہ ان کے اس کے بنا ان کا کوئی چاہلہ نہیں تھا عربستان میں کہیں سبجی نہیں ہوتی تھی اس لئے ان کو یہ کھانا پڑھتا تھا عربستان میں کہیں بہت جب تو یودہ ہوتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی سنگرام ہوتے تھی کئی لوگ مانے جاتے تھے تو اس میں کئی بیوہ کو پناہ دینے کی ضرورت تھی اس لئے محمد صاحب نے کہا کہ یہ پناہ کے لیے ایک آدمی کو چار آدمی تک نکاح کرنے کا میں ابھی اس ماہور میں چھوٹ دے رہا ہوں تو ایسے معاملوں ایسے ہوتے ہیں جو معاملے آپ کے تک پہنچے تبھی آپ کو اس کا جان ہوتا ہے بہن جی مجھے اشارہ کر رہے ہیں یہ کی بات کہتر میں اپنی بات پوری کروں گا چاہے گیتہ بانچ کی یا پڑی یہ قرآن چاہے گیتہ بانچ کی یا پڑی یہ قرآن تیرا میرا پیار ہی ہر پس تک کا جان بانچ کی بانچ کی بانچ کی بانچ کی